السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے قرآن پاک کا ترجمہ عاملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا اور ان کو قرآن پاک کا سمجھنے میں بھی مدد مل رہی ہوگی آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قرآن پاک کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد مل رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تویورز ہماری سرعہ عمران چل رہی ہے اور تیسرے پارہ کا گیاروہ رکو چل رہا ہے جس کو ہم نے دو حصوں میں کر کے آدھا کر لیا آج ہم اس کا انشاءاللہ والعزیز بکیہ حصہ مکمل کریں گے اس کے پہلے حصہ میں اللہ پاک نے مشرقین یہود کے نشانیاں بتائیں اور دوسرا حصہ میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ اے میرے بندے اس طرح سے میری بارگاہ میں ارض گزار ہو کہ اے اللہ تُو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلہ دیتا ہے اور پھر کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیات حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کہ اگر تم ان کی کسرت سے ان کو پڑھو ان کی تلاوت کرو تو اگر زمین کے برابر بھی سونا تم پر کرز ہے تو تم اللہ پاک تمہارے کرز کو ادا کرے گا تو آج دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 27 سے آگے 28 آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتحضی نہ بنائے المومنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المومنین مومنین کو چھوڑ کے وما اور جس نے یفعل کیا ذالک یہ کام فلیسا پس نہیں رہا من سے اللہ من اللہ اللہ تعالی سے نہ رہا فی شیئن کوئی تعلق اللہ مگر آنکے تتاقو تم نہ کرنا چاہو منہم ان سے تقا تقا تن بچاؤ ویحضرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالی نفسہ اپنی ذات سے وعلاللہ اور اللہ تعالی کی طرف المسیرو لوٹ کر جانا ہے اب اس آیت میں اللہ پاک نے غیر مذہبوں کے ساتھ تعلق کو واضح کیا ہے کہ ایسا تعلق جو کہ کسی دوسرے مسلمان کے لئے نقصان دے ہو وہ ہرگز بھی بہتر نہیں ہے تم ایسا تعلق کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں رکھ سکتے جو کہ تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان دے رہا ہو قل فرما دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینے میں ہے او یا تبدوہو ظاہر کرو اسے یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی و یعلم اور جانتا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمان میں و ما فی الاردی اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اور اللہ تعالی الا کلی شئی قدیر ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے دشمن کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا جو کہ دوسروں کے لئے نقصان دے ہو مسلمانوں کے لئے مثال کے طور پہ کہ اس طرح سے دشمن کی مدد کی جائے کہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کیا جائے کسی بہن بیٹی کی عصمت خراب کی جائے تو وہ اللہ پاک نے جائز قرار نہیں دیا ہے یو ما جس دن تاجدو موجود پائے گا کلو نفس ان ہر نفس ما عملت جو کی تھی اس نے من خیر ان نیکی مخدرن اپنے سامنے و ما اور جو عملت کی تھی اس نے من سو ان برائی تودو تمنا کرے گا لو ان کاش بینہا اس کے درمیان اور بینہو اس دن کے درمیان آمدم بعیدن مدد دراز ویحذرکم اللہو اور دراتا ہے تمہیں اللہ تعالی نفسہو اپنے نفسے اپنے عذاب سے واللہو رلہ تعالی رعو فم بہت مہربان ہے بالعبادی اپنے بندوں پر اللہ پاک نے رکو کے اس حصہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تو دشمن کے سامنے اس طرح سے بندے کو کبھی کہنا پڑ جائے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے مطلب اپنی ذات تک جاؤ کے تعلق ہو اور دل میں وہ مکمل ایمان رکھتا ہو اپنی جان بچانے کے لئے کہہ دے تو یہ تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ انسان جو حق ہے جو سچ ہے وہی بیان کرتا ہو اپنی جان دے دے اور اس بات سے تو مکمل ہی منع کر دیا کہ کافروں کے ساتھ تم ایسے تعلقات بناو جس سے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ سرہ سر غلط ہے کہ اگر کافر کہے کہ تمہاری جان میں بخش دوں گا کہ تم فلان مسلمان کو قتل کر دو فلان بہن بیٹی کی عصمت کو داغدار کر دو تم فلان کے لئے جھوٹی گواہی دے دو اس طرح کہ اگر تم کام کرو کہ اپنی جان بچانے کے لئے تو وہ سرہ سر غلط قرار دیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت جائز ہے لیکن ایسا کوئی تعلق کہ تمہارا دل ہی لگ جائے غیر مسلموں کے ساتھ یہ سب غلط ہے پھر اللہ پاک اپنے عذاب سے ڈراتا ہے لیکن ساتھ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اللہ کی ذات ہی جانتی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہماری نیتیں اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ اصل اہمیت ہمارے دل میں چھپے اس خیال کی ہے جس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا عمل کرتے ہیں چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے اگر ہمارا وہ خیال اچھا نہیں ہے تو ہرگز ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نفس کے تذکیہ کی ضرورت ہے اللہ پاک نے جہاد اکبر نفس کے جہاد کو اسی لیے قرار دیا کہ اپنے نفس کو پہلے اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھو اس کے بعد تمہارے عمال تمہارے کام آئیں گے اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے نفس کے تذکیہ کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے اندر کو اپنے باطن کو صاف رکھنے اور شفاف رکھنے اور ایمان کے نور سے منور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک اس کے لئے خاص اپنی مدد کرے اللہ پاک ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین